اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ تعالیٰ خالب اے حکمت ربط مشرقین کے ساتھ مومن کا معاملہ دو گھونہ ہوتا ایک ہے بالنسان دوسرا ہے بس ہے پہلی صورت میں شرق کا رد بلائل کی راست ان کی سر کو بھی اب ان مشرقین کا مقابلہ بس ہے کے غصنان تلوار کسا پہ ان پر غلبہ رہنے نام اس کا انقال نفل ان کے معنی زیادتی کے پھر یہ غنیمت کے لئے بولا جائے کیونکہ اصل مقصد تو اعلیٰ قلمت اللہ ہے مقصود میں ذات کو غنیمت نہیں اس لئے اس کو مقصد یہ شامی نفل آپ ایک بات بطور تمہید کے کہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمیں نہیں آسان اور دوسری اندر کی بات آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کے مدینہ پہ یہ بات تو انشاء کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کافر پیچھا تھو یہ تمیت مدینہ پہ یہ بات کے قریب چرادہ میں آپ کے ویت المال کے سکھون کے اونتیاں تھی پرز ابن جابر خافر میں حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ کے رائے کو شہید کیا جان گو کفار قریش نے یہ مشورہ کہ ہم سال میں دو سفر کرتے ہیں رہلا تشتائے وصوے اے جرمی کا شان کیا لات اے سربی کا زمد ان دو سفروں میں اتنا خرطہ لکھانے کہنے لگے کس دفعیسہ کرو اثر رقم تو تمہاری جو تجارت میں دو طرف سے جو تجارت میں فائدہ ہوگا وہ سب چندے میں پیش کر دو اس چندے سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور مسلمان وہ سن دو یہ انتہار جنہا چہے مکہ والے سارک کر ساٹھ آدمی تھے ساٹھ ستون عدد ان کا قافلہ سامان لے کر چلا ایک ہزار اون اور پچاس ہزار دینار کا سامان لانا خبر ہوئی تو فرمایا کہ کیونہ ہو کہ یہ جو قافلہ ان کا آرہا ہے ہم راستے میں پڑ جائیں اور اس رنسلے میں ہم ان کو موقع نہ دیکھیں ہمارے خلاف کوئی چیز چلتے کفار کو بھی پتا چلتے کہ اس طرح وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے وہ بھی آنم آنم ہزار کی جمعیت ویتر کے چلتے مسلمان چاہتے کہ ہم یہ مل جائے قافلہ جس میں ہزار ہوں تھے کچاس ہزار دینار کا سامان ہے نڑائی بھی نہ ہو اور اس اس لئے مقصد جیسے آپ نے اس پسند نہیں کیا آپ نے برارات ان سے تکر لگائے تاک حق حق ہو جائے یہ پہلے میں تفسیر کیا کر چکا ہوں کہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان ہزار پاسر آٹ تلوار چھ جر دو گھوڑے ستر ہوں کے بے سرو سامان ہی غریمت کا مال جو حاصل ہوا تو پہلا غضو آتا کہ کچھ لوگ آگے لڑنے والے کچھ پیچھے تھے جو ان کے سامان کی حفاظت کرتے تھے تو کھانا پتا تھا جو دامور کو سنبال ہوئے تو جس وقت غریمت کا مال حاصل ہوا رائے کا اختلاف ہوا پر دیانتی اور خلغرضی کی وجہ سے نہ علمی تحقیق ہوا لردے والوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کیونکہ ہم لڑتے رہے یہ غنیوت ہمیں دیوزرے عذاب نے کہا نہیں ہم ہی تو تمہارے ساتھ میدان میں آئے ہیں ہمیں ملیت کہنے رہے اچھا حضرت اللہ علیہ سلم سے اس میں جب سالونہ سال الفال سے کر ہوا اور تقصیر آگے دسم پارے میں ظالم میں آرے جئے کہ وہ کیا تھے تو سوال کرتے ہیں تو اس سے غنیمتوں کے بارے میں کیوں کہہ جے غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے اللہ سے درو آپ اس کے معاملے کو درست کرو حتار کرو اللہ پڑھی جاتی تو آیتیں ان سے ایمان کو تائد کرتی یہ زیادت کی نظم مجازی یہ سب من کی حقیث اندرہ بھی زیادہ کرتا رب پر تو نمازیں قائم کرتے اللہ کے دیو سے خلط کرتے وہ نومن حق ان کے درجے ہیں و محقرت و لگ کما اخر جاتا ہے یہ کما تردی میں انشاءاللہ آپ جلال ان تک میں ملے گا کہتے یہ خبر مقتدی محضوب ہی وہ مقتدی محضوب ہی حال و ہم فی کراہت ہم حال کراہت ہم خینا اخرج رب و کا من دی حال و فی کراہت یعنی تبی طور پر اس کو انہوں نے مقروع سمجھا ناپسند سمجھا کہ لڑے ہم اور یہ مال اوروں کو بھی ملے یہ ایسا ہی ان کو تبی طور پر نادوار ہے جیسے آپ کو رب نے مدینہ طیبہ سے لڑائی کے لیے نکالا اور اس وقت ان کو نکلنا تبی طور پر نادوار اب تبی طور پر نادوار یا خوف ایمان تذبنی تھے حالوہم کی تراہت تھے یہ غلیمت کا مال ان کو بھی ملے جو لڑینا اس کو ایسا ہی ناپسند کیا جیسا کہ ان کا حال اس قرآت کے وقت تھا جب آپ رب نے نکالا مدینہ ایک گرون مومنوں میں سے ناپسند کرتا تھا تبی طور پر اور آپ سے جھگڑا کرتے تھے اس رات تقرار کرتے تھے بعد اس کے حق واضح ہو چی تھا ایسے لگتا تھا وہ موت کی طرف چلائے جا رہی اور سامنے موت ان کو نبوت تو یہ تب ہی قرآت جو ہے اس سے امام تذب دیکھ اپنے مقام پر آئے جو انکھان روسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں کیا کرمایا اشعہ پھینک پھینک سام بن گیا وَاللَّا مُدْبِرَم وَلَمْ جو اکتے باغنا کیلئے اب سام سے دھرتے کرما لا تخص توف نہ کر پکڑ اس آپ یہ سام سے درنا تب ہی آپ نبی ہیں نبی کی زیادہ بڑھ کر مومن کو ایمان پر کوئی ضرور نہیں تب ہی طور پر چیزیں ناغوار ہوتی ہیں انسان جب اللہ نے وعدہ کیا کہ دو گروہ میں سے ایک ملت وہ ایت ہزار آدمی کا جو خافلہ چلا لڑائی پہ لئے اور دوسرا وہ سات آدمیوں کا جو مال لے کر آ رہا تھا رب کا وعدہ تھا کہ تم ایک ملے تم پسند کر جیسے کہ جو کیل کانٹے والا نہیں اسلحہ والا نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ حق کو ثابت کرتے اپنے پیسوں سے کافروں کی جرد آپ ثابت ہو جائے بات اُڑ جائے نہ رہے ولو کنی جب تم نے مدد مانگی تو اللہ نے تمہاری مدد کی ایک ہزار کی یاد ہوگا چوتے پارے میں میں ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار کی تطبیق روح المانی وغیرہ کے والے سے عرض کر اللہ تعالی نے نہیں بنائے سندار تم اگر بچھرا تاکہ تمہارے دل مطمئن مدد حقیقت اللہ کی طرف سے پرشتے بھی کیا ہوتے خدا کی مطمئن اندل اللہ عزیز اِل جو غشی کم النعاش جس وقت اس نے دالی تم پر اون امن کے پور اپنی طرف اور اتار اس نے تم پر آسمان کی طرف سے پھانی تاکہ وہ تم ہی پھاک کرے اس کے ذریعے اور تاکہ دور کر جائے تم سے گندگی شیطان کی اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور تاکہ صحابت رکھے اس کے ذریعے قدم جو وہ ہی کی پہلے رب نے پرشتوں کو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں تصحابت رکھ ان کو جو ایمان لائے انقریب دانوں گا من لوگوں کی دلوں میں جو کافریں رو بس مارو گردنوں کی پر اور مارو ان میں سہار رہ کے پور پور یہ کی ہے کہ بے شک انہیں مصالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کو تو چکھو اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار عذاب النار کافروں کی آتا ہے اے لوگوں جو ماننا جب ملو تم ان لوگوں سے جو کافر ہیں زہستا میدان جنگ پس نہ پھیرو تم ان کی طرف پیچھے اور جس نے اس دن پی پھیری ہاں مگر متحر گھنر کرتے ہوئے دعو کرتے ہوئے لڑائی کے لیے یا سمرتے ہوئے جماعت کی طرف پس آفیق سے لوٹا اللہ کا غضب لے کر اور ٹکان اس کا جہنم اور بیس المصید برا جہنم پس نہیں قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا اور نہیں مٹھی پھینکی تو نے ریت کی جب ٹھینکی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ جب لیا انعام کرے اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی طرف سے انعام اچھا بیشت اللہ سمیع لالکم یہ تو اسی طرح وَأَمْنَ اللَّهَ مُقَدِ الْقَافِرِينَ اور بیشت اللہ تعالیٰ خمدور کرنے والا ہے کافروں کے مقرب اگر فتح طلب کرتے ہو پس ناقی کہ آ چکی تمہارے پاتھ اور اگر تم تن تہو باز آ جاؤ وَأَخَيْرُ لَكُمْ وہ تمہارے یہ پہت اگر تم لوٹوں جے ہم لوٹیں جے ہر جن بھی کفاج کر سکھے جی تم کے تمہاری سمات کچھ بھی اگر کہ بغر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے نومنوں پر اون تاری کی اور میں نے حضرت مدلی رحم اللہ تعالیٰ کا مقول عرض کیا تھا کہ میدان جنگ میں اون منر رحمان ہوتی ہے سب اگر پڑھ 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 وقت منر شیطان ہوتی اون ہم نے مسلط کی اب آگے بار در توجہ سے سکھ مشرقین کا قابلہ ایک ہزار آدمیوں پر مشتہ پانی کا چشمہ تا ایک چھوٹا سا اس پر آبغ ہو گیا ان کی جگہ ذرا خاص جب یہ مسلمان پہنچے وہاں تو ریت ہی ریت ایک جگہ میں آپ نے تھیرنے تائرہ بار خباب ابن منزر رضی اللہ تعالی انسار مدینہ میں انہوں نے کہ حضرت اس مقام پر آپ تو چھیرنے رب نے حکم دیا فرمان اپنی سواب دی حضرت میں بھی ایک رائے دیتا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے آپ کے لئے وہ زیادہ پہ ہے بڑے ماہر کہ یہ جنگی سلسلوں کے ان کی رائے کو آپ میں خبول وہاں کے پانی پینے کے لئے جانور کے لئے ریت ہے وہ ریت میں پاؤں دھت رہی شیطان نے غصوصہ دلوں میں دالا کہ تم سچی ہوتے تو تمہارہ ہی حشر ہوتا کہ پانی پینے کو نہیں ملسا غلو کرنے کو نہیں ملسا ریت میں تم دھسے چلے جا رہے اللہ تعالی نے غیفی امداد فرمائی بارش بارش ہونے کے بات وہ ریت ایسی بیٹ کی جیسے پکہ سڑک ہو پینے کے لئے پانی بھی ہو شیطان کا غصوصہ بھی دوسر اور عالم اتباب میں اتبار کی شکست کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا ان کی جگہ کیچڑ بن گیا نکل و حرکت ان کے لئے آسان ماتے کچھ کا ذکر فرماتے ہیں اللہ نے تم پر آسمان کی طرف سے پانی برسایا تاکہ تمہاری تم ہی پاک کر دے اور شیطانی غصوصہ سے دور کر دے دل تمہارے مضبوط و قرم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گھ کی میں چوتھے پارے میں یہ آیات نکال کر بتلا چکا ہوں اے درو کہتا ہے فرشتے لڑے موامنوں کو ثابت پڑھ سافروں کے دلوں میں روک ڈالی مارو ان کی جردنوں کی اوپر اور مارو کل بنان بنان تن کے مانے یہ پور سر انگوشت یہ کیونکہ یہ نہ ہو تو پھر نہ تیر چلے گا میں تو غار پکی جائے کچھ بھی نہیں کیوں مارو اس لئے کون انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے رب صدا دیتا ہے زال لکم یہ جو سزا ہے فضول کی وہ کافر چکتا اور بیش کافروں کے لئے عذاب آگر رب تعالیٰ فرماتے مومنوں تمہارے جی ایک ذات جب ذڑوں کافروں سے زحفن زہ کے مانے ہوتے اے دوسرے کو گسیت مان لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کو کھیت ہے اس کو سوچ لیکن اب لازمی مانے کرتے میدان جنگ میدان جنگ میں لڑو تو ان کی سب پیتھے مک آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ اپنے سے دو گنا خافر ہوں تو پیت پھیرنے والے دھوگنگار مک تو پیت مک جس نے پیت پھیری اس دن تو درمیان میں دو چیزیں مشکل وہ کیا متحر فل فتار دعو کرتا ہے انر کرتا ہے لڑائی دیکھئے کافروں کا مور چاہ بڑا سخت وہ نکلتے نہیں اور جب تک نکلے نہ تو ہم ان پر قابو نہیں پاس ایسے موقع پر مجاہ دین مثلا یہ پروگرام بنائیں کہ چلو ہم یہاں اپنے مورچے سے نکل کر جاتے ہی کافر یہ خیال کریں گے کہ مورچہ ٹھوڑ گئے جب وہ یہ خیال کریں گے تو اپنے مورچے سے نکلیں گے تو پھر ہم لپتے گے اب یہ پیس پھر نہ بھاگنے کے لئے نہیں یہ تو ان کو مورچوں سے نکالنے جائے دوسری صورت متحیز علاقہ حیز کے معنی جگہ بنانے والے چھمٹنے والے گروہ مثلا ایک مقام ہے وہاں مورچہ کمزور وہاں دشمن پر غلبہ نہیں پاسکتی نقصان اٹھے یہاں سے آپ پیچھے ہٹھے وہاں جب آپ آپ کے دوسرے ساتھی وہاں پہنکے تو آپ بظاہر پیس کو پھیڑی لیکن بھاگنے کے لئے نہیں آگے لڑنے کے لئے اس موقع پر پیس پھیڑنے میں تو فرمایا برم تک ترون اے مومنوں مسلمانوں کے چودہ شہید ہوئی کمہ مر اس موقع پر آپ نے ایک مٹھی لی ریت کی ریت کی مٹھی لے کر کہ فرمایا شاہت الوجو شاہت اے قبوح وجو المشریقین شاہت الوجو یوں پھینکی سامنے والوں کی آنکھوں میں بھی پڑی دائیں والوں کی بھی دائیں والوں کی بھی آگے بھی پیچھے وہاں سے ملتے تھے مسلمان کلوالے کر اب عالم اسباب میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مٹھی ریت کی ہو اور وہ قریب بہید بائیں بائیں سب کی آنکھوں میں یہ رب نے پھون جائے تو انہیں نہیں پھینکی جیتا رب نے پھون رب نے پھون ہم یہاں سے حال بیدت نے ایک غلط اسپر رلال ہی وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ اور پیغمبر دو الازمی ہوتے وہ ایک ہو وہ کیسے دیکھو وہ مار رمیتہ رمیتہ ولیکن اللہ رمیتہ وہ مٹھی نہیں پھینکی جس وقت تو نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی تو مٹھی ریٹ کی کس نے پھینکی تھی آپ تو معلوم ہوا کہ آپ ہی تو اللہ ہی ولیکن اللہ رمیتہ تو پیغمبر اور خدا ایک ہوتیں رونی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تفصیل دیکھنی ہو تو دل کا شرور میں دیکھنی جہاں صرف ایک بات رکھتا وہ بات یہ ہے کہ اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر اعت مکی آیت کے پہلے اسے سے ثابت ہوگا کہ وہ صحابہ جو وہ بھی کیوں پہلی آیت میں یہ خلم تخت روح تم نے ان کو نہیں قلل کیا ولیکن اللہ اللہ نے تو قبل تو کیا تھا حضرت حمزہ حضرت علی حضرت ابو بیدہ رضی ان لوگوں میں تو پھر ان کو بھی چُرہ وہ مام مام پھر یہ کہنے کی کہ خدا اور سغمبر ایک ہوتے ہیں صحابہ اور صحابہ یہ تیاریات مجھے تا کہ اللہ تعالی اچھا انعام کرے مام پر ان اللہ تعالی حق یہ حق جو بیان بے شک اللہ تعالی کافروں کے مکر کو خمزور کرنی کافر جس وقت مکر سے چلے تھی اور اس موقع پر کہتے تھے کہ آج ہم فتح کر کر آئیں گے اور اپنے لئے فتح کا مطالبہ کر جو تو فتح تو آ چکی یہ اس تہزار باز آجاؤ کفر کر سے بہت خیر لے تم لوٹوں کے مسلمانوں کے ساتھ گرنے کے لئے نعود ہم لوٹیں ان کی مدد کے تمہاری جواب نہیں تفاید کر سکے جاؤں ان اللہ مان اے لوگو جو ایمان ہیں اطاع کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور نہ پھر وہ سے حالان کہ تم سنتے اور نہ جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور حالان کہ وہ نہیں سنتے بے شک برے جان وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہرے ہیں گنگے ہیں وہ جو عقل بھی اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں سیر البتہ ان کو سنا دیتا اور اگر اب ان کو سنائے اللہ تولو البتہ وہ پھر جائیں براہ لکھو اعراض کر لگا تیار کردہ سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیگا والا جڑ محل محسن مولی عبدالغنی والی گجران والا یاد رکھئے ہمارے پاس دنیا کے نام مرک راہ حضرات کی تلاف ممتاز علماء اکرام اور اکابرین دیوبن کی تقریر مشہور معروف شورہ اکرام کی نظم کا گران سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیگا والا جڑ محل محسن مولی عبدالغنی والی گجران والا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں سوط الاسلام کے سرچینٹر گجران والا حالانکہ تم جان کی اور جان لے تم کے سکتا بات تمہارے محل اور تمہاری اولاد آغمائش اور بے شک اللہ کرتے اس کاروائے کے جو ماتل پر اختر میں اور اسی طرح ہم تفسیح کے آج بیان کرتے ہی اور جان کہ وہ اپنے گناہ